پھر ان کی ٹانگ اللہ انہیں صحت دے گولی بھی آئی میں کہا میں گولی ہوں آپ اجازت دیں تو میں آپ کو لگ جوں انہوں نے کہا لگ جوں اور وہ لگ دے اور وہ آپ کی تو اتنی چھوٹی چھوٹی ننی منی خوشی ہیں کہ آپ بلاول بھٹو زداری کی اردو درست قرارہ ہوتے ہیں ان کی اردو کو خراب کہتے ہیں آپ اسی میں خوش ہوتے ہیں آپ مریم نواز کو نانی کہتے ہیں اور آپ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہلکے میں تو کسی کی بھینس دودھ نہ دے تو وہ ایم این اے کو پکڑ لیتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے نہیں دے ہر بات میں ایک اصور پار ایم این از ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہماری میں تو یہ التجا کروں گی کہ ہماری سیلوری سلپ اور جو جو چیزیں ہمیں یہاں سے جو لوگوں کو لگتے ہیں ملتی ہیں وہ بھی ساری پبلک کی جائیں تاکہ یہ جو ایک تاثر بنا ہوا ہے وہ بھی دور ہو اور ان لوگ کی چیزیں بھی سامنے آئیں سپریم سپریم کا لفظ اتنی بار استعمال کی ہے اس سپریم سے بہتر تو پھر سپریم چاہے کی پتی لگتی ہے ملتی جتنی بار یہ لفظ استعمال کرے وقت ہی کھو دیا آپ قاسم اور سلمان کی اردو کا مقابلہ بلاول صاحب سے کرالیں یقیناً آپ کو بھی پتا ہے اور کیا اردو زبان آنا ہی یا جس طرح وہ فرماتے میں نے فرمائے بہت ننی ملی اور نانی کہلینے سے اتنی خوشی ہونا نانی کوئی گالی تو نہیں ہے اور معذرت کے ساتھ نانی تو ان کے اپنے گھر میں بھی ہے اور وہ برادہ پرانی نانی ہے اس کے تو بچے بھی مریم نواز کے بچوں سے پڑھیں نواز سے نواز سے ہم تو پھر اپنے گھر میں نانی ہو تو کسی اور کی بیٹی کو تو نانی نہ کریں لیکن اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپ خوش ہوتے ہیں اور آپ بڑا لیڈر اس کا ویژن بہت براڈ ہوتا ہے وہ اپنی ذات سے پالا تر ہوگے سوچتا ہے وہ روز اپنے بیان سے پیچھے نہیں جاتا عمران خان صاحب کے بارے میں تو میں کیا کروں ان کی تو ویسے بھی میں نے جیسے عرض کی کہ امریکہ سے شروع ہوئی محسن نقفی پہ ختم ہوئی پھر شروع ہو گئی پھر بازہ صاحب سے پھر دوبارہ شروع ہو گئی سمجھ انہیں خود نہیں آرہی وہ کیا کر رہے اور کیا کہہ رہے ہیں اور روز ہی اپنے بیان سے مکر جاتے ہیں جس طرح وہ کہتے ہیں کہ دھاوا بولا پولیس نے اور وہ بیچاری بشا بی بی جو کھیلی تھی انچار ملازموں کو چاہتے ہیں اور ان کے پاس وہ کہتے ہیں کہ کیوں پولیس آئی اگر پولیس آئی سرچ کرنے کے لئے تو اگر ان کے ہاتھ ساف اور شفاف ہیں تو جس طرح وہ باتیں کرتے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ سکون سے ان کو کہتے ہیں کہ آپ آئیں تلاشی لیں گھر کی اگر آپ کوئی اتراز ہے لیکن ایسا ہوا نہیں اور تو سادم کی طرف پاچھتے ہیں پھر ان کی ٹانگ اللہ انہیں صحت دے گولی بھی آئی اس نے کہا میں گولی ہوں آپ اجازت دیں تو میں آپ کو لگ جوں انہوں نے کہا لگ جوں اور وہ لگ دے اور وہ بے آرامی کی وجہ سے بھوڑے ناساز ہو گئے اور ان کو جان کا خطرہ اس طرح ہے کہ ریلیوں کے لئے جلسوں کے لئے نہیں یہ کوٹ میں آنے کے لئے ہے اور ان کو اپنے ساتھ آنے والے پیش آنے والے واقعات کا پہلے سے ہی اس طرح علم ہوتا ہے اس طرح تو کسی سکرپٹ رائٹر تو فلم کے سوری کا بھی علم نہیں ہوتا تو کیا یہ آپ یعنی دیکھنے اور سوچنے والوں کے لئے سے بہت نشانیاں ہیں سارے لوگ سمجھدار ہیں اور جنابے سپیکر یہ دو سوال تو بڑے امپورٹنٹ بنتے ہیں میں نے جیسے پہلے ارس کیا کہ پی ڈی آئی الیکشن چاہتی ہے اس کو چھوڑ دیں پی ڈی آئی الیکشن نہیں چاہتی اس کو بھی چھوڑ دیں الیکشن ٹائم پہ ہونے چاہیں ہم سب کی مشتر کر رہے ہیں جوائن کہتا ہے جمہوریت کا دستر پر قرار رہنا چاہے سوال یہ ہے کہ آپ کو کتنے نفلوں کا سواب ہے کہ آپ الیکشن کروانا چاہتے ہیں وہ بھی غیر آئینی طریقے سے آرڈر دے کے اور پھر ایک ہی صوبے میں کیوں کروانا چاہتے ہیں اور پھر وہ نوے دن تو گزرے میں بھی عرصہ ہو گیا آپ نے پھر پہلے کیوں نہیں کرائے اور پھر جج صاحب کوٹ میں کہتے ہیں کہ ہمارا اختیار ہے ہمارا حکم ماننا ہوگا ہمارا اختیار ہے کہ ہم اس کی تبدیل کرنے ان کا اختیار ہے تو ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے وہ روز اپنا اختیار جمعیں ہمارے لئے قابل طرح میں فیصلے اپنے دائرہ کار میں رہ کر کریں ہم مانیں گے پہلے بھی مانیں ہیں سب نے مانیں ہیں غلط بھی مانیں ہیں ٹھیک تو ٹھیک رہ گئے لیکن وہ فرماتے ہیں کہ ہم چاہے تو یہ ہو سکتا ہے اور پارلیمان کی کروائی ہمیں پراہم کی جائے اور پھر کہتے ہیں کہ آپ آپ اس میں ٹھیک کر لیں اور ہمارا یہ مشورہ ہے ان سے مشورہ مانگا کیسے اور دوسری بات تو چلیں مشورہ مانگ بھی لیا تو وہ اس سے بڑھ کر اور کیا مشورہ سے کم ہوگا منیر مشورہ مانگا ہے اس نے فیصلہ کرنے کے بعد جب فیصلے آپ نے کر لی ہیں تم مشورہ کیوں مانگ رہے اور مشورہ دے کیوں رہے اور مذاکرات کی بات کر رہے میں پھر کہوں گی آپ کو جناب اس پیجر آپ کے توسط سے پورے عوان کو کہ اس پیاسی لوگوں کا مسائل کا حل صرف اور صرف مذاکرات ہی ہوتا ہے ہمیں تصادم کی طرف نہیں جانا یہ ہمارے لئے ٹھیک نہیں ہے لیکن یہاں پہ نوبت کل کو چوروں کے ساتھ کوئی بیٹھنے کیلئے پیار نہیں تھا اور آج ان کے لیڈرز ٹی وی پہ کہتے ہیں کہ ہم تو کہہ رہے ہیں وہ کمبل مجھے میں تو کمبل کو چھوڑا ہوں اور کمبل مجھے نہیں چھوڑا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سے بات کریں اور ہم آپ کو موقع دے رہے ہیں کہ آپ اکٹھے الیکشنز کرائیں یہ صورتحال انتہائی تشریف ناکھ ہے اور خان صاحب کی تو ویسے ہی پھر وہ کہتے ہیں نا کہ ذات کی وہ تو ٹی وی پہ آکے یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ میرے بارے میں یہ ذات میں بات کریں گے ذات میں بات یہ نہیں ہوتی ذات میں بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کو غیر اخلاقی زبان بلا کے جلسوں اور جلوسوں میں استعمال کرتے ہیں وہ ذات کی بات ہوتی ہے اور جب آپ خود ذات کی گھروں میں رہ رہے ہیں تو دوسروں پر آپ کو کنکریاں نہیں برسانی چاہیے آپ فرماتے ہیں نا آپ کی ذاتیات کی بات کس نے کی یا تو پھر آپ بھی لوگوں کی ماں و بہن و بیٹیوں کے نام اور لوگوں کے نام لینا چھوڑ دیں